اسلام علیکم دوستو آج ہم یہ سیکھیں گے کہ انرجی سیور کی کٹ کو چیک کرنے کے طریقہ سیکھیں گے کہ کٹ صحیح ہے کہ خراب ہے سب سے پہلے آپ نے ایک شیل لے لینا ہے جو اس طرح کا ہوتا ہے یہ ایک شیل لے لینا ہے آپ نے اور اس کے چار پوائنٹس ہوتے ہیں دو ایسیڈ میں دو ایسیڈ میں ان کے دو پوائنٹس کو آپس میں ایک پیسٹر کا دینا ہے ایسے اور ایسے اور دو پوائنٹس کو آپ نے باہر نکال لینا ہے کسی بھی طریقے سے یہ دیکھیں میں نے یہ نکالے ہوئے ہیں یہ ایسے اور یہ ایک پیسٹر ہے جو آپ نے کسی بھی پرانے انرجی سیور سے لے لینا ہے یہ اس کی کٹ سے سرکٹ سے اولڈ آپ کے پاس کافی پڑی ہوں گی یا آپ نکال کے اور یہ ایک پیسٹر آپ نے لگا دیں تو اس سے ہم بہت آسانی سے انرجی سیور کی کٹ کو چیک کر سکتے ہیں اور ہمیں پتھل جائے گا کہ یہ کٹ صحیح ہے یا خراب ہے اور یہ دو پوائنٹس ہیں یہ انرجی سیور کے کٹ پر وہ چار پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو کسی بھی دو کے ساتھ لگانے سے یہ شیل ہون ہو جائے گا اور ہمیں پتھل جائے گا کہ یہ کٹ ٹھیک ہے یا خراب ہے اور اب ہم اس کو آپ کے سامنے چیک کرتے ہیں تو میں نے یہ ایک انرجی سیور کی کٹ لی ہے اس کو لگایا ایک بورڈ میں انرجی سیور کی کٹ لی ہے وہ میرے پاس پڑی ہوئی تھی اس کو ایک بورڈ میں لگایا ہے میں نے ہولڈر میں اور اب ہم اس کو چیک کریں گے کہ یہ واقعی ٹھیک ہے یا خراب ہمارا یہ جو پرزہ کہلیں یہ ایک پرزہ ہے اس میں تھے آپ کو پہلے پتایا تھا ڈائیگرام میں وہ دو کپیسٹر لگا کے دو پوائنٹ سے یہ وائر نکالی ہوئی ہے اس کے دو پوائنٹ میں یہ سامنے لے آیا ہوں تو اب اب ہم اس سے دیکھیں گے کہ واقعی یہ صحیح ہے کام کرتا ہے ہمارا طریقہ اللہ کے کرم سے انشاءاللہ امید تو اے کرے گا تو پہلے کسی بھی پوائنٹ کے ساتھ یہ نہ آن ہونا چاہیے یہ دیکھیں اب اس کے ساتھ یہ پہلے پہلے چون کر لیے ان کے ساتھ نہیں چلا ان کے ساتھ یہ دیکھیں یہ کسی بھی دو پوائنٹ کے ساتھ آن ہو تو سمجھو ہماری کٹ ٹھیک ہے یہ پوائنٹ فور اور پوائنٹ پن کے ساتھ اور زیادہ تا رہن ہوتا ہے شیل اور یہ بہت ہی آسان اور سمپل سا ایک سرگٹ ہے صرف ایک پیسٹر اور ایک شیل لگتا ہے تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک بھی کرنا سبکرائب بھی کر دینا فائتل چینی کے چینل سے شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم